تین فیکٹر ہوتے ہیں کسی بھی بچے کی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہاں پہنچے تین فیکٹر ایس ایڈوکیشنس آپ کے علم میں لاتا ہوں پہلا فیکٹر اس کے میں پہلا ٹی کہتا ہوں اللہ تعالی نے اس دنیا میں جس بچے کو بیجا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں جس بچے کو بیجا ہے اپنے کوئی نہ کوئی اضافی ہٹ کے چیز دے کے بیجا ہے کوئی مصبر ہے کوئی بہت اچھا فنکار ہے کوئی بہت اچھا پڑھنے والا ہے کوئی بہت اچھا باتیں کرنے والا ہے کوئی بہت اچھا دوسروں کو نہ پوچھنے چوبانے والا ہے اللہ تعالی نے ہارے کوئی ٹیلنٹ دے کے بیجا ہے بچے کا ٹیلنٹ پہ جانے جو ٹیلنٹ رب نے اسے دیا ہے اس کو تھوڑا سا فالش کر دی بس زیادہ نے تھوڑا سا فالش روز تھوڑا تھوڑا کام بچہ اپنے ٹیلنٹ کو امپروو کرنا چاہتا ہے چاہے وہ ٹیچر کی گود میں ہو چاہے وہ ماں کی گود میں ہو چاہے وہ نیچر کی گود میں ہو وہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے پہشانی اپنے بچے کو کہ رب نے اسے کیا بنا کے بھی جائے تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو پتا چاہ جائے گا سارے بچے اللہ تعالی نے فرسٹ آنے کے لیے نہیں بنائے ہوئے کچھ بچے اس نے خاص کاموں کے لیے بنائے میری مثال زولفتار بگل نے اپنی زندگی کے پہلے سولہ سال کسی بھی جگہ پر کوئی ایک نام بھی نہیں لیا کیا تھا سمجھ نہیں کی پتا نہیں تھا کیسے کرنا ہے ٹیلنٹ کو کوئی پہچانے نہیں سکتا جس دن پہلی تقریب کی اس دن پلا چلا رب نے تو کوئی کرر بنا کے بھی جائے رب نے تو فرسٹ آنے والا بنا کے نہیں بھی جا پھر لرنگ ٹیکنیک سیکھی کیسے پڑنا ہوتا ہے اور فرسٹ پرائز آنا شکھو ہوگے اس کے بعد آج تک اگر اللہ تعالیٰ فرسٹ یا سیکنڈ سے نیچے کبھی بھی پرائز نہیں ملا تو پیدا ٹی فیکٹر بچے کو پہچانے آ کے بچے کو رب نے کیا بنا کے بھی جائے دوسرا ٹی فیکٹر لیٹس کارڈ ٹیکنالوجی ہم مانے یا نہ مانے ہم ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں آپ چاہ کے بھی اپنے بچے سے ویڈیو گیم موبائل انٹرنیٹ ان چیزوں کو دور نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر دیا جائے اور وہ سمجھوتا کیا ہے گوھر کریں انہی چیزوں کا درست استعمال کیا ہے آپ تھوڑا سا خود سیکھیں اور اس سیکھ کو استعمال کریں اپنے بچے کے لیے جیسے یوٹیوب کے اوپر نرسری پلے کلاس سے لے کر پی ایچڈی لیول تک ہر کلاس کے لیول کی بہترین ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اگر آپ وہ بچے کو ویڈیوز روز ایک کو دکھانا شروع کر دیں آپ کا بچہ لائک ترین بچہ ہوگا کل وہ یہاں پڑھاؤ گا ٹکنالوجی کو صحیح استعمال کر دیں گی استعداد سیکھیں اور دن چھرڈ ٹی فیکٹر میں نے پہلا ٹی فیکٹر بتایا ٹیلنڈ بچے کے ٹیلنڈ کو پہشانجنا ہے دوسرا ٹی فیکٹر میں نے آپ سے کہا ٹکنالوجی کو اور تیسرا ٹی فیکٹر تیسرا ٹی فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں بچے کو ایک ٹارگٹ دینا ہے لائف کا ایک ٹارگٹ جان شیر خان کی میں نے سٹوری پڑھی اس کے والد اسے پچپن سے یہ کہتے تھے کہ میرا بچہ چیمپین ہے جان شیر خان کو دو بیماریاں دیں ان دو بیماریوں کے باوجود جان شیر خان ورڈ چیمپین بن گیا کیسے ماں باپ نے ایک ٹارگٹ دیا تھا روزانہ کہا تھا ہمارے یہاں تو ٹارگٹ دور کی بات بیستی کا پیرنڈ روزانہ پانچ سے دس منٹ والدین نے اپنی زمینداری سنگا ہوا ہے کہ یہ نہ کیا تو شاید بچے نے زندگی میں آگے بڑھنا ہی نہیں میں آپ کو اپنے علم کی بنیاد پر پوری زمینداری سے بتا رہا ہوں اگر بچے کو آپ کہیں گے نہیں 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 یہ نہ کرو یہ نہ کرو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا تائیس میں اسے بتائیں کہ آپ کرو اور اسے ایک مصبت ٹارگٹ دے فارغان پر یہاں مجھ سے پہلے ہماری جو رسپیکٹر ٹیچر تھی انہوں نے کہا جن کے بچوں کو پرائز نہیں ملا وہ اپنے بچوں کی حوصلہ پرائی کریں اور کہیں کہ اگلے سال آپ بیند کریں مل جائے گا بلکل ایسا بات نہیں ہوتی سچی بات بتاتا ہوں آپ کو اگر بچے کے سکسٹی پرسنٹ نمبر ہے اس کے نمبر نائنٹی پرسنٹ فوراں نہیں آتے ہیں یہ سٹیپ ہوتے ہیں چنانچہ بچے کو ریالسٹک ٹارگٹ دیں یعنی آپ اسے کہیں کہ آپ کے سکسٹی پرسنٹ نمبر آئے ہیں اس دفعہ ٹرائے کرو اگلی دفعہ سیمنٹی پرسنٹ آئے ہیں وہ کام جو وہ کر سکتا ہے وہ کام اسے دیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو میرے بچوں کو ہم سب کے بچوں کو ترقی کی آتا مناظر تہہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے علامہ صاحب نے کہا برطرہ زندے شائعے سودو زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم میں جان ہے زندگی تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے ننا جاگ دان پہ ہم دوان ہر دم دوان ہے زندگی زندہ لادی کی حقیقت کوہ کر کے دل سے پوچھ جو ایشن و تیشہ و سنگے گراہیں زندگی یہ زندگی کی سختی کو میں نے آپ نے اپنے بچوں کے لیے چیز میں بہت بہت شکریہ کی بہت